اب فقر کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے قرب میں اولیاء اللہ کے جتنے مراتب ہیں ان کے متعلق آپ تفصیل سے فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام میراج پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے اور مقام قرب کے خاص مقام پر پہنچے اور حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے نوے ہزار کلام فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ نے دو ارواحہ کو وہاں بطور گواہ رکھا ایک روح میرے مرشد پاک حضور غوث سمدانی غوث مہیدین شاہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تھی اور ایک میری روح تھی ہم دو روحیں گواہ ہیں اس کلام کے جو اللہ اور رسول کے درمیان میراج کی رات ہوا اس میں سے پہلے جو تیس ہزار کلام تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ تیس ہزار کلام آپ نے ہر خاص و عام تک پہنچانا ہے اپنی امت میں چنانچہ یہ کلام علماء کو عطا کر دیا گیا اور تیس کا تیس ہزار وہ علماء کو تک پہنچا دیا حضور علیہ السلام نے اس سے اگلے جو اگلی اگلا کلام تھا وہ تیس ہزار کلام وہ اولیاء کرام کے مراتب کے متعلق تھا ان کے درجات کے متعلق تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ وہ کلام ہے جو آپ جس شخص کو اس کا اہل سمجھیں صرف اسی کو یہ بتلانا ہے اور کسی کو نہیں بتلانا اور اس سے آگے جو تیس ہزار کلام تھا وہ مقام فقر کا تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب اس تا حکم ثانی اس کلام کو آپ نے کسی کو نہیں بتلانا ماں سوا ان ہستیوں کے جو اس کی اہل ثابت ہوں لیکن ان پر بھی اگر یہ مقام کھولیں تو انہیں منح فرما دیں کہ اسے عوام میں ظاہر رکھ رہے جب تک کہ میرا حکم ثانی نہ پہنچے اتنے تک یہ کلام بند رکھا جائے چنانچہ حضر سلطان بہو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ وہ جو تیس ہزار کلام تھا فقر کا مجھ سے پہلے وہ بند رکھا گیا اور جب میرا اس دنیا میں آنے کا پروگرام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے سلطان بہو اب وہ وقت آ گیا ہے اب حجت قیم کر دو وہ جو تیس ہزار فقر کا کلام ہے وہ اب کھول دو چنانچہ وہ میں نے سارا کلام اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ میں سارا نوے کا نوے ہزار کلام کا حافظ بن جاؤ اسے پڑھنوں اور اس مقام تک پہنچوں اسے چاہیے کہ وہ میری کتابوں کا مطالعہ کرے آپ خود سمجھ لیں کہ مقام فقر کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ مقام فقر کیا چیز ہے حضرت شاہ جہانیا جہاں گشت رحمت اللہ علیہ چودہ طبق سے اوپر چلے گئے لیکن مرتبہ فقر کو حاصل نہ کر سکے پھر فرماتے ہیں کہ حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دونوں جہان سے آگے نکل گئے لیکن مرتبہ فقر تک نہیں پہنچ سکے اور حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ سو رہی تھی کہ وہ مقام فقر پر جا پہنچی اور حضرت ابراہی بن عدم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر مرتبہ فقر حاصل کیا اور میرے مرشد پاک غوث سمدانی یوث موجیدین شاہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شکم مادر میں اپنے مقام فقر پر جا پہنچے اور میں سلطان الفقر ہوں جب میرا وقت آیا تو مجھ پر یہ دروازہ مجھ سے یہ کھلوایا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اللہ کے درمیان ولایت کے جتنے مراتب ہیں وہ تیراسی لاکھ تیرتر ہزار تیہتر مقامات ہیں ان میں سب سے بلند ترین مقام جو ہے اس کا نام ہے سر الامی لیکن فقیر کی نظر میں صحب فقر کی نظر میں یہ تمام مراتب مچھر کے پر جتنی وقت بھی نہیں رکھتے فقیر ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا موسیقی